موسیقی 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 کی بھی بات کہیں گئے اب جب سے کمیشن کا قد میڈیا میں آیا ہے انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس حوارے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے اور اس کے بعد سے کئی ہندو دوادیوں کی سربراہ نے دارالعلوم دیوبند کو بند کرنے کی مانگ بھی کر ڈالی ہے اس کے بعد سے دارالعلوم دیوبند سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا اور کوئی اس پر گنڈوزر چلانے کی بات کر رہا ہے تو کوئی دیوبند کے پرنسپل مولانا ارشد مدنی کی ان کی پوسٹ کیے گئے بیان چلا رہا ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی اور دیوبند اور علماء دیوبند کی قدمات کا ذکر کیا ہے بہرحال ہم یہاں اسی موضوع پر بی بی سی کی پیش کردہ ایک دستاویز سے اہم باتیں اور اس پر تفسریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بی بی سی کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جمعیت علماء ہند کے ثابت صدر اور دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل مولانا ارشد مدنی سے رابطہ کرنے پر انہیں ریٹرن جواب دے دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے یہ سن 2009 یعنی 2009 میں پوچھا گیا ایک سوال ہے جس کا جواب دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے یہ نہ کوئی فتوہ ہے اور نہ کسی مذہبی امور کے مطالع سوال کا جواب انہوں نے آگے کہا کہ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ کیا غزوہ ہند کے مطالع کوئی حدیث ملتی ہے تو دیوبند نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کے مطالع حدیث ملتی ہے اور یہ فلاں کتاب میں دیکھی جا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ ٹرین کس پلیٹ فارم پر آ رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ٹیوی سکرین پر اس کے بارے میں معلوم آتی گئی پر ایال دارالعلوم دیوبند کے محتمانیانی وائز چانسلر مولانا ابو القاسم نومانی کے حوالے سے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ غزوہ ہند کو لے کر اعتراضات کے وضاحت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے جس میں غزوہ ہند کے بعد حدیث میں کی گئی ہے وہ محمد بن خاسم کی ہندوستان پر لشکرکشی سن سات سو بارہ کے ساتھ پوری ہو گئی ہے اور اس کا اطلاق آئندہ پر نہیں ہے اور نہ ہی بچوں کو اس زمن میں کسی قسم کی تغیب دی جا رہی ہے اب جب میڈیا نے یہ بات اچھا لی تو ہندو کمیونٹی کے دردمند ہونے کا دعویٰ کرنے والے چننفریتی باباؤں نے بھی وابلہ مچاراں شروع کر دیا اور اس فیرس میں آج کال سب سے آگے ہے یتینر سیمانہ جس نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے یوپی کے سی ایم یوگی آتی تناس سے دارو لولوم دیوبند پر بلڈوزر چلانے کی اپیل کر دی اور ساتھی دھمکی بھرے انداز میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یوگی بلڈوزر نہیں چلاتے تو پھر ہندووں کو یہ کام کرنا چاہے ابھی دارو لولوم دیوبند کا ایک فتوہ پرکاس میں آیا جس میں انہوں نے گجوائے ہند کو جائج چھہر آیا اس کے بعد انسی پی سی آر کے دوارہ ان پر ایک ایف آئی آر درد کروائی گئی ہم چھے مارچ دو ہزار چوبیس کو دارو لولوم دیوبند میں جائیں گے اور گجوائے ہند کی کونسیپٹ پر دارو لولوم دیوبند کے مولاناؤں سے وہاں جو بھی ہمیں مولانا ملیں گے ان سے اس کے بارے میں ستے کو جاننے کا پریاس کریں گے میں اتر پردیس کے یسسوی مکہ منتری یوگی آدیتنا جی مہاراج کے چرنوں میں ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ انورود کرنا چاہتا ہوں آپ کا بولڈوزر اب دارو لولوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے اور دارو لولوم دیوبند کو دھست کر کے دکھائیے چھوٹے موٹے لوگوں پر بولڈوزر چلا کر کچھ نہیں ہونے والا ہے آج ہی آپ کے بولڈوزر میرا انورود ہے دارو لولوم دیوبند کو دھست کریے اور میرا اندوو سے انورود ہے اگر تمہارے یہ نیتہ نہیں کر پاتے اس کام کو تو اندوو تم کرو اسی طرح زی نیوز پر بی جی پی کے ترجمان منیش شکلہ نے کہا کہ یوپی میں یوگی آدھتنات کے دور میں قانون کا راکھ چلے گا نہ کہ شریعت کا اس دوران مولانا عرشد مدنی کا ایک پرانا بیان بھی چلایا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم ملک کی آزادی کے لیے لڑیں اب لگتا ہے کہ ہمیں آزادی کے تحفظ کے لیے لڑنا ہوگا اگر فستائی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ اس ظلم و جبر کے آگے مسلمان سے ہم وہ ہو جائیں گے تو یہ ان کی قام خیالی ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم یہی پیدا ہوئے ہیں ہمارے آبا و اجداد اس ملک کی تعمیر و ترقی میں نہ صرف اہم رول ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا ہے بلکہ اس کی آزادی کے لیے اپنی زندگیاں تک قربان کی ہیں اسی طرح ایک ایکس یوزر سے فردوس فیزا نے لکھا ذرا سی بات کا بنا ڈالا ہے افسان اسے کہتے ہیں دارول علوم کے نام پر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے دیکھ رہی جئے پیٹو اس کے ساتھ فردوس فیزا نے دو نیوز چینلز کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی شیئر کیا ہے جب یہ معاملہ اچھلا تو انڈین مسلم فانڈیشن کے چیئرنین ڈاکٹر شویف جامعی نے بھی ایک ٹویٹ میں اپنا موقف پیش کرتے ہو لکھا کہ غزوہ ہند محض ایک پروپیگنڈا ہے جو وقت بوقت ہندو تور کی تنظیم اور پاکستانی میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے دارول علوم نے جس سیاق و سباق میں فتوہ دیا ہے اسے توڑ مرور کر پیش کیا گیا ہے غزوہ ہند دراصل پاکستانی میڈیا کا پیدا کرتا ہے اس درمیان دہلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں ایک تقریب منققت ہوئی جس میں فارمر یونین منسٹر فور ایکسٹرنل اپویر ایم جے اکبر قصرو فانڈیشن کے کنوینر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی کتاب کیا ہے غزوہ ہند کی حقیقت وہ لانچ گئے اس موقع پر ایم جے اکبر نے کہا کہ مسلمانوں کی غلطیوں کے الزام اسلام کے سر منڈھا نہیں جا سکتا بہت سے مسلمان اسلام کے صحیح راستے پر نہیں چلتے لیکن وہ اپنی غلطیوں سے اسلام کی بدرنامی کا سبب پڑتے ہیں انہوں نے غزوہ ہند کے حوالے سے کہا کہ مذہب اسلام میں غزوہ ہند کا کوئی تصور نہیں ہے اس کا استعمال صرف ایک خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی یہ آیا لَكُمْ دِينَكُمْ وَلْيَتِ یعنی تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے یہ کافی ہے اسلام غزوہ ہند کو خبول نہیں کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی پر بھی غزوہ ہند کرنے کا اقزام لگایا گیا تھا پی ایف آئی کے جنرل سیکریٹری انیس احمد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا تھا انیس احمد نے کہا تھا کہ نہ تو ہمارے پاس غزوہ ہند کا کوئی تصور ہے نہ ہم ہندوستان کو ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں اور نہ ہے ہندووں کا قدر ہمارے ایجنٹے کا حصہ ہے ہندوستان سن 1947 لوگوں کو بارک تیار بنانا اس عنوان سے ایک ڈاکیمنٹ ہے جسے امپاور انڈیا فانڈیشن نے تیار کیا تھا اسے انڈیا کی آزادی کی پتاسوی سالگیرہ کے موقع پر ممتاز جد جسٹریچ راجندر سچر نے دہلی میں ریلیز کیا تھا ویرہال ابھی تک دیوبند کے مقارفین کٹر ہندوستوادی سوچ کے حامل نفرتیوں کی جانک سے واولہ بچایا جا رہا ہے آنے والے وقت میں اگر اس تعلق سے کوئی اپڈیٹ سامنے آیا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور اگر آپ اپنی اس بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں شکریہ خدا حافظ جائیں